موسیقی آج کے گفتو کا موضوع ہے تحقیق و تدوین مطن اصول اور طریق کار تدوین عربی زبان کا لفظ ہے یہ دیوان سے محفوظ ہے دیوان عربی میں ریجسٹر یا یقجہ کیے ہوئے اوراق کو کہتے ہیں اس طرح تدوین کے معنی ترتیب و تنظیم کے ہوئے اسطلاع میں کسی شیری یا نصری مطن کو منشاہ مصنف کے مطابق مرتب کرنے کا عمل تدوین کہلاتا ہے تدوین کے لئے کسی ایسے مطن کا اندخاب کیا جاتا ہے جو علمی، عدبی یا تاریخی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہو ایسے مطن عموماً سو دو سو سال پرانے ہوتے ہیں اور یہ قلمی ہوتے ہیں انہیں خطی بھی کہتے ہیں پچھلی صدیوں میں جب پریس قائم نہیں ہوئے تھے اور تباعت کا رواج نہیں ہوا تھا تو کتابوں کے نسخے ہاتھ سے تیار کیا جاتے تھے ان کے تیار کرنے والے کاتب زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے اس لئے وہ نقل و کتابت کے دوران کبھی دانستہ اور کبھی نادانستہ حروف یا الفاظ میں تبدیلیاں کر دیتے تھے اسطلاح میں پہلی صورت کو تحریف اور دوسری صورت کو تصحیف کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کسی شاعر کے دیوان یا کسی نصری کتاب کو عملہ کراتا تھا اور کئی کاتب سامنے بیٹھ کر ایک ساتھ اس کے کئی نسخے تیار کر دیتے تھے اس صورت میں کبھی کبھی کاتبوں کے سننے میں فرق واقع ہو جاتا تھا بعض کاتب توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنتے اور صحت و درستگی کے ساتھ لکھنے کا احتمام کرتے تھے اس کے برخلاف بعض دوسرے کاتب رواروی اور بے توجہی کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے تھے اس بنا پر ان کے تیار کردہ نسخوں میں عملہ، انشاء اور عبارت کی نو بنو غلطیاں سرزد ہو جاتی تھیں اس طرح ایک ہی کتاب کے مختلف نسخوں میں اختلاف واقع ہو جاتا تھا اور بسا اوقات اصل مت منشاہ مسننف سے بہت دور جا پڑتا تھا ان اسباب کے علاوہ جن کا ذکر سطور بالا میں کیا گیا بطور خاص اردو رسم خط کی وجہ سے بھی اردو میں تحقیق مطن کا معاملہ خاصا دشوار اور پیچیدہ ہو گیا ہے اس کی تفصیل آئندہ پیش کی جاتی ہے پہلی بات اردو رسم خط میں فارسی کی طرح متعدد حروف کا تعین نقطوں سے ہوتا ہے مثلا بے، پے، تے، سے اصلا ان سب کی شکل ایک ہے ان میں باہمی تفریق صرف نقطوں کے ذریعے ہوتی ہے یہی حال جیم، چے، ہے، خے کا ہے اور یہی قیفیت دال، زال، رے، زے، سین، شین، سات، ذات، تو، زو، عین، غین اور فے قاف کی بھی ہے دال اور واو کی شکلیں باہم مماثل ہیں کیونکہ خط نستالیق میں عموماً اور خط شکستہ میں خصوصاً نقطوں کا احتمام نہیں کیا جاتا اور ایک ایک حرف یا ایک ایک لفظ کی قرآت کئی کئی طرح سے ممکن ہوتی ہے اس لئے تعین مطم اور تحقیق مطم کے لئے بڑی ریاضت، ذہانت اور قیاس آرائی سے کام لینا پڑتا ہے دوسری بات ایک سے زیادہ نقطے دار حروف جب کسی لفظ میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں سے بعض آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس وقت بھی لفظ کی شناخت کا مسئلہ دشوار ہو جاتا ہے تیسری بات اگر کاتب سن کر لکھ رہا ہو تو بڑی ہا اور چھوٹی ہے سے، سین اور ساد، زال، زے اور زاد اور زو کے تلفز میں یکسانی کی وجہ سے بھی وہ التباس کا شکار ہو جاتا ہے چوتھی بات اردو رسم خط کے قدیم طرز کتابت میں کاف اور گاف یائے معروف اور یائے مجہول ہائے سادہ اور ہائے مخلود کے درمیان تفریق کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا اس لئے قلمی متون کی تدوین اور اس کی تحقیق کے دوران تلفز کے ہر امکان پر غور کرنا ضروری ہو جاتا ہے پانچویں بات اردو رسم خط میں حرکات کا تعین لفظ میں داخل نہیں ہے اس بنا پر بھی درست لفظ کا تعین ایک مسئلہ بن جاتا ہے مذکورہ تفصیلات سے واضح ہو جاتا ہے کہ مخطوطہ شناسی کیسا دشوار فن ہے ظاہر ہے کہ اس فن میں مہارت اور کمال کے بغیر اردو متون کی ترتیب و تدوین کی خدمت کما حقو انجام نہیں دی جا سکتی اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تحقیق مطن کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اس زمن میں پروفیسر حنیف نقوی کا ایک اقتباس پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ ایک جنگہ لکھتے ہیں این ممکن ہے کہ کوئی مطن اپنی تحریف شدہ شقی میں بھی بامانی ہو لیکن اس عمر کا کوئی تسلی بخش ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا کہ اس صورت میں حاصل شدہ مفہوم مصنف کے معافی زمیر سے متصادم یا اس کے خلاف نہیں جو حضرات اسم و شغافی اور باریک بینی کو کوہ کندنوں کاہ برعاوردن کے مصداق قرار دے کر کسی نہ کسی صورت اس کی تزہیق کرتے رہتے ہیں انہیں اس کا اندازہ نہیں کہ بعض اوقات محض ایک لفت کی غلط خانی یا چند الفاظ کی کمی بیشی یا الٹ پھیر کے نتیجے میں معانی و مطالب کی جو بدلی ہوئی شکل سامنے آتی ہے وہ صرف خلاف واقعہ ہی نہیں انتہائی مزہ کا خیز بھی ہوتی ہے یہاں بغرض عبرت ایک واقعہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا عادل شاہی دور کے ملک الشوارہ نسرتی نے مصنوی علی نامہ میں شامل ایک قصیدے میں برسات کے موسم میں اپنے گھر کی تباہی و بربادی کا حال نظم کیا ہے اس سلسلے میں اس کا ایک شیر اس طرح ہے اس سال تو لرکہ غزب سامان گھر کا لے گیا ابریا ہے یک نالی لہاپ یعنی گگن اور دھرتری دکن میں ہائے سادہ کو ہائے مخلوط کی طرح وزن سے خارج رکھنے کا رجحان عام ہے چنانچہ یہاں بھی لہر اور نہالی دونوں لفظوں کو لر اور نالی کے وزن پر نظم کیا گیا ہے ڈاکٹر سیدہ جعفر ناقل ہیں کہ ڈاکٹر مہی الدین قادری زور نے اس شیر کی قرات کے وقت لہر کو لر پڑھا اور اسے اگلے لفظ یعنی حرف اضافت کا سے ملا کر لر کا کا دکنی متبادل لر کا قرار دیتے ہوئے یہ مفہوم اغز کیا کہ نسرتی کا لڑکہ گھر کا سامان چرا کر لے جانے کا عادی تھا چنانچہ محصوف نے شائر مذکور کے حالات کے تحت اپنی اس دریافت کا اس طرح ذکر فرمایا اس کی درباری زندگی تو بہت شاندار تھی لیکن اس کی خانگی زندگی تکلیف دے تھی اس کا لڑکہ بے حد شریر تھا اکثر بھاگ جایا کرتا تھا اور بالعموم باپ کی چیزوں کو بیچ لیا کرتا تھا بہاوالا ششمائی فکر و تحقیق دیلی شمارہ جنوری تاجون انمیس سو نواسی صفہ دو سو سولہ تحقیق و تدوینی موشگافیوں کے مخالفین کی زبانبندی کے لیے یہی ایک واقعہ حالانکہ اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں کافی ہے بہاوالا تحقیق و تدوین مسائل و مواحض صفہ سات تا آٹھ کسی قدیم یا جدید شیری یا نصری متن کی ترتیب کے سلسلے میں مرتب کو چند مراحل سے گزرنا پڑتا ہے انہیں تدوین کے مراحل کہتے ہیں انہیں دو زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک عمومی مراحل دوسرے خصوصی مراحل عمومی مراحل سے وہ مراحل مراد ہے جو ہر ترتیب و تدوین کے کام کرنے والے کو پیش نظر رکھنے ہوتے ہیں خواہ وہ کسی طرح کا متن ترتیب دینا چاہتا ہو خصوصی مراحل سے وہ مراحل مراد ہے جو کسی خاص موضوع یا کسی خاص متن سے تعلق رکھتے ہو یہاں پہلے عام مراحل کا ذکر کیا جاتا ہے اس سلسلے میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس متن کی تدوین مقصود ہے اس کے بارے میں یہ معلوم کیا جائے کہ اس کے کتنے نسخیں ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں مثلاً خدابخش لائبریری پٹنا رضا لائبریری رامپور سرسالار جنگ میوزیم لائبریری حیدر آباد اور مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی غرق اور برٹش میوزیم لائبریری لندن جیسی اہم لائبریریوں سے رابطہ کر کے ان کی فہرست مخطوطات و مدبوعات حاصل کی جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مطلوبہ مطم کے نسخیں کہاں کہاں دستیاب ہیں جب نسخوں کا علم ہو جائے تو اصل نسخوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور پھر ان کا مت یا ان کا عکس حاصل کیا جائے دوسرا مرحلہ نسخوں کے انتخاب اور درجہ بندی کا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حاصل شدہ نسخوں کا معازن و مقابلہ کر کے ان کی درجہ بندی کر لی جائے یہ درجہ بندی ان اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے سب سے اچھا اور بہترین نسخہ وہ مانا جاتا ہے جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو اور اس طرح کے نسخے کو بخط مصنف کہا جاتا ہے لیکن یہ نادر و کمیاب ہوتے ہیں اس کے بعد وہ نسخہ زیادہ مستند ہوتا ہے جو مصنف کے نسخے سے نقل کیا گیا ہو اور جسے خود مصنف نے پڑھا یا سنا ہو پھر وہ نسخہ جو مصنف کے نسخے سے نقل کیا گیا ہو لیکن خود مصنف نے اس کو نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو اس کے بعد وہ نسخہ جو مصنف کی حیات میں نقل کیا گیا ہو پھر وہ نسخہ جو مصنف کے زمانے سے قریب تر ہو نسخوں کی اس درجہ بندی سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ یا اس کے بعد والے نسخے اغلاد سے یکسر پاک ہوں گے اغلاد ان سب میں پائے جا سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نسخوں کی صحیح درجہ بندی نسخوں کے معازنہ و مقابلہ کے بعد ہی ہو پاتی ہے نسخوں کے انتخاب کے بعد ان منتخم نسخوں میں سے جو سب سے قابل اعتماد ہو اسے بنیادی نسخے کا درجہ دیا جائے گا اور متن تیار کرتے ہوئے اصل متن میں اس بنیادی نسخے کی عبارت درجہ کی جائے گی لیکن جہاں کہیں اس میں تصحیف تحریف یا کسی اور طرح کی کمی ہو وہاں دوسرے نسخے کو متن کو اختیار کر لیا جائے گا اور نقص یا اقتلاف کا ذکر ہواشی میں کر دیا جائے گا تدوین کا تیسرا مرحلہ مقابلہ و معازنہ ہے یعنی جب نسخوں کو مرتب کر لیا گیا اور ان میں سے کسی ایک نسخے کو بنیادی نسخہ بنا لیا گیا تو اب مدوین کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاصل شدہ تمام نسخوں کا باہم موازنہ و مقابلہ کرے اگر تمام نسخوں کا متن یقصہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن اگر کوئی ایسا اختلاف ہے جس سے اصل متن کے برخلاف معنی تلفز یا عملہ وغیرہ کا فرق سامنے آتا ہو تو ہواشی میں اختلاف نسخ کا اندراج کیا جائے گا تدوین متن کا چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ تہشیہ و تعلقات کا ہے ہواشی درج کرنے کے دو طریقے رائج ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ صفحے کے بالائی حصے میں اصل متن اور زیلی حصے میں نمبر ڈال کر صفحہ بسوہ ہواشی کا اندراج کر دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب وار نمبر متن میں ڈالتے جائیں اور پھر تمام ہواشی کتاب کے آخر میں بترتیب درج کر دیے جائیں پہلا طریقہ قاری کے نقطے نظر سے زیادہ مفید ہے دوسرا طریقہ کتابت میں سہولت پیدا کرتا ہے ہواشی ان امور پر مشتمل ہوں گے وارد متن کتب اشخاص اور مقامات وغیرہ کا تعارف دوسرے جن کتابوں منظومات اشخاص اور واقعات وغیرہ کا متن میں مبہم انداز میں ذکر آیا ہے ان کی توضیحات تیسرے وارد متن آیات قرآنی احادیث نوی اور اقوال و اشعار کی تخریج تدوین متن کا پانچمہ مرحلہ فرہنگ سازی کا ہے شیری یا نصری متن جس کی تدوین کی جا رہی ہے ان میں وارد مشکل اور نامانوس الفاظ نیز تلمیہات اور مختلف عنوم و فنون کی استلاحات کی توضیح و تشریح کے لیے ایک فرہنگ تیار کرنا بھی تدوین متن کا ایک لازمی حصہ ہے متن کی ترتیب و تدوین کے مذکورہ مراحل پیہ کرنے کے بعد مرتب متن کتاب پر ایک مفصل مقدمہ تحریر کرتا ہے جس میں کتاب اور متعلقات کتاب کو زیر بحث لاتا ہے مثلاً کتاب کی عدبی و علمی حیثیت پر گفتگو کرتا ہے اس کا لسانی تجزیہ کرتا ہے مصنف کے احوال کو روشن کرتا ہے کاتب کی کمسوادی یا علمی لیاقت کی بابت وضاحت کرتا ہے پیش نظر تمام نسخوں کی مکمل قیفیت بیان کرتا ہے اور ان کی حیثیت کا تعین کرتا ہے اس کے بعد ترتیب مطن کے سلسلے میں اپنے اصول اور طریق کار کی تفصیلات پیش کرتا ہے اخیر میں اپنے معاونین کا شکریہ عادہ کرتا ہے اب تک کہ جن مراحل کا ذکر کیا گیا وہ تدوین کے عمومی مراحل تھے تدوین کے خاص مراحل سے مراد وہ مراحل ہیں جن کا تعلق کسی خاص موضوع یا کسی خاص کتاب یا کسی خاص مطن سے ہوتا ہے مثلاً نصری مطون کی ترتیب و تدوین ایک الگ انداز سے کی جاتی ہے اس کے برخلاف شیری مطون کی ترتیب میں جدہ گانہ امور کو ملہوز رکھا جاتا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خاص مطن کی ترتیب کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ محاسین شیر اور شائری کے دیگر رموز و نکات سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرے اسی طرح شائری ہو یا نصر دونوں صورتوں میں مصنف کی دوسری تحریروں کا متعلیہ کرے تاکہ اس کو منشاہ مصنف متین کرنے میں آسانی ہو اس زمن میں پروفیسر نظیر احمد مرہوم کا ایک بیان نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر نصار احمد پاروقی نے عرصہ ہوا ایک مراسلہ ہماری زبان میں شائع کیا اور حافظ کی ایک بیعت کے ایک لفظ کے بارے میں استفسار کیا تھا بیعت یہ ہے ترہ سباؤ مرہ آب دیدہ شد غماز وگرنا عاشق و معشوق رازدارانند فاروقی صاحب نے لکھا تھا کہ عام نسخوں میں یہی صورت ملتی ہے لیکن اگر سبا کے بجائے حیاء ہو تو شیر زیادہ لطیف ہو جائے بہت سے لوگوں نے اس پر اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا راقم نے بھی ایک مختصر مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سبا ہی درست ہے اور حافظ نے یہی لفظ لکھا ہے حیاء کا محل نہیں حافظ کے ہاں سبا کا استعمال بار بار ہوا ہے وہ اس کو غماز بھی قرار دیتے ہیں چودامے ترہ افشانت زگردے خاطرے اس شاق بغمازے سبا گوید کی رازے ماں نہا دارد اسی طرح مرتبِ مطن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مصنف کے مختارات کا پتہ لگائے کہ کسی لفظ کے تلفظ و عملہ کے بارے میں اس کا کوئی خاص نقطہ نظر تو نہیں ہے بصورت اس بات اس لفظ کو جون کا تون برقرار رکھا جائے گا خواہ و رواج عام کے خلافی کیوں نہ ہو مثلا غالب پاؤں چاول خرشید کو پاؤں واو کے ساتھ چاول نون غنہ کے ساتھ خرشید بغیر اسی لیے ان کی تحریروں میں جہاں یہ الفاظ آئیں مرتب کو ان کے مختارات کی پیروی کرنی ہوگی پروفیسر نظیر احمد نے تدوین مطن کی ذمہ داریوں سے عوضہ براہ ہونے کے لیے محقق میں چند صفات کا پائے جانا ضروری قرار دیا ہے اس کی تلخیص اس طرح پیش کی جا سکتی ہے پہلی بات محقق یہ اتم موجود ہونی چاہیے اس کو نقد شیر اور نقد عدب کے ذوق سے متصف ہونا چاہیے موضوع تحقیق کا انتخاب اس صلاحیت کے بغیر ممکن نہیں دوسری بات محقق مطن کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان کے ارتقاء اور اس کے اہد بہہد کے متون سے پوری طرح واقف ہو کیونکہ جو قدیم متون تحقیق کا موضوع قرار پاتے ہیں وہ زبان و بیان اور الفاظ و فقرات کے اعتبار سے خاصے مختلف ہوتے ہیں پس ان کی تحقیق میں اس دور کے خصائص پیش نظر رکھنے ہوں گے لہٰذا محقق کے لیے ان امور سے واقفیت ناگزیر ہے تیسری بات فن لغت میں دسترز بھی تحقیق مطن کی ایک ضروری شرط ہے قدیم متون میں ایسے متدبہ الفاظ آتے ہیں جن کے معانی آج سے مختلف ہیں اور خاصی تعداد میں محقق کو ایسے الفاظ سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے جو جدید دور میں مستعمل نہیں اس لیے محقق مطن کو لغت میں بھی محارت حاصل کرنا ضروری ہے چوتھی بات شیری متون کی تحقیق میں عروض و قافیہ کے مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے اس لیے اوزان و بہور اور قوافی کو اچھی طرح جاننا چاہیے اسی طرح قوافی کے مسائل میں ایتہ سے واقفیت نہائی ضروری ہے روی کی شناخ کے بغیر شیری متن کی تحقیق کے اہم امور سے اہدہ برا ہونا آسان نہیں پانچمی بات تاریخی اور دوسرے علمی مسائل میں دستگاہ محقق متن کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے خاص طور پر تعلیق نویسی میں ان سے بڑی مدد ملتی حوائد کو مختصرا اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے پہلی بات متون کی تدوین کے ذریعے کسی زبان کے ارتقائی عمل کا پتہ چلتا ہے یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی خاص دور کے الفاظ و محاورات اور افعال کے استعمال کی کیا کیا شکلیں رائج رہی ہیں دوسری بات تدوین کے دوران موقع متن غیر معروف شخصیات نیز غیر معروف کتابوں پر ہواشی لکھتا ہے اس سے مرتب اور قاری دونوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تیسری بات تدوین کے دوران مرتب متن مصنف کے کسی تسامح یا غلطی کی نشاندہی کے لیے ہواشی لکھتا ہے اس سے قاری متنبع ہو جاتا ہے اور وہ خود اس غلطی کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے چوتھی بات مرتب متن زیر ترتیب کتاب میں وارد آیات احادیث اقوال اور اشعار وغیرہ کی تخریش کرتا جاتا ہے اس سے متن پوری طرح روشن ہو جاتا ہے اور تمام ضروری حوالے سامنے آ جاتے ہیں پانچویں بات اہل لغت کلاسی کی متون کو سامنے رکھ کر لغات اور فرہنگیں تیار کرتے ہیں اگر یہ متون صحیح طور پر مرتب نہ ہو تو مہار رف الفاظ و کلمات کے لغت میں داخل ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے موضوع کے تعارف اور تفہیم کے لئے یہ گفتگو کافی ہے